اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہمارا شوپی فائی ڈاپ شیپنگ کا لیکچر 5 ہے پچھلے لیکچرز میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ شوپی فائی کیا ہوتا ہے اس پہ کام کرنے کے لیے ہمیں کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں اور وہ ڈاکومنٹس ہم نے سعودی رب یا پاکستان انڈیا میں رہ کے کیسے حاصل کرنے ہیں اور پیمنٹ گیٹویز کو کیسے ایکسس کرنا ہے سائن اپ کیسے کرنا ہے اور سٹور کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے آج کے لیکچرز میں ہم یہ سکھیں گے کہ ہم نے تھیم کو کسٹمائز کیسے کرنا ہے کیسے ہم ایک فری تھیم کو یوز کر کے جو ہے ایک اچھا پروفیشنل سٹور بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میک شور آپ سبسکرائب کر دیں اسے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ آن لائن ارننگ کی دنیا سے اپ ڈیٹیڈ رہو تو آپ کو میری ٹیلیگرام چینل کا لینک دسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ جب سائن اپ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا ٹھیک ہے تو وہ اپنی یہ چیز دیکھے گھبرا نہیں جانی میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ یہاں پہ جب آپ ایکسس کرتے ہیں پیمنٹ گیٹویز کو تو آپ کو دو دوکمنٹس کی ریکوائیڈ ہوتی ہے کہ آپ کا پاسپورٹ ہے ایک یوٹیلیٹی بیل اور وہ میں نے بتایا تھا آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں آپ کو میرے ٹیلیگرام چینل پہ اس کی انفارمیشن مل جائے گی تو آنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ آن لائن سٹور کا آپشن آئے گا آپ نے اس کو کلک کر دینا جیسے کلک ہوگا تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آ جائے گا جس کو کہتے ہیں ہم تھیمز ٹھیک ہے تو تھیمز میں آرہیڈی یہاں پہ ایک ڈان تھیم لگی ہوئی ہے ڈان ایک تھیم کا نام ہے جو شاپی فائی کی طرف سے فری پروائیڈ کی گئی ہے تو نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ شاپی فائی نے ہمیں کچھ فری تھیمز دی ہوئی ہیں تو آپ نے اپنی نیچ کے حساب سے وہ تھیم سیلیکٹا لینی ہے سب کی سیٹنگ کا طریقہ سیم ہوگا الحمدلہ آپ سب کریٹیو مائنڈ کے بندے ہوگے تو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح کرنا ہوتا ہے چیزیں بعد میں آپ اس میں کیا مزید اچھا کر سکتے ہو وہ پھر آپ پہ ڈی پینڈ کرتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس ڈیفرنٹ چھے تھیمز ایسی ہیں جو فری میں اویلیبل ہیں جیسے کہ کوئی آپ نے فوڈ اینڈ بیوریج کی چیزیں ریلیٹڈ کرنی ہوتی ہیں تو اس کے لئے یہ تھیم ہے کوئی آرٹ اینڈ سٹوڈیو کریٹیوٹی ہوتی ہے تو اس کے لئے یہ ہے کچن اور کرافٹ والے چیزوں کے لئے یہ ہے آپ کی ڈائٹ کے لئے یہ لگا لیں آپ بیوٹی کے لئے یہ اور ڈان ٹیم جو ہے ایک جنرل سٹور کی طرح جہاں پہ آپ اپنے ہوم کلوتز اور کسی بھی نیچکی کر سکتے بیسیکلی آپ کسی کو بھی یوز کر سکتے ہو کسی بھی پرپرس کے لئے یہ میں آپ کو ایک ویسے ایک آئیڈیا دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو بائی ڈیفارٹ اس وقت ڈان لگی ہوئی ہے تو ہم اسی کو یوز کریں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ویزر ٹیم سٹور آپ دیکھ سکتے یہ شاپی فائی کی ٹیم سے جو شاپی فائی جو ہے سیل بھی کرتا ہے مطلب ٹیم کو بیچتا بھی ہے یہاں پہ کافی ایسی ٹیم آپ کو مل جائیں گے جو سیل پہ لگی ہیں جیسے آپ دے سکتے ہیں ٹو ایٹی ڈالر ٹو فیفٹی ڈالر اب ان کا فیدہ کیا ہوتا ہے اور جو فری ٹیم ہوتا ہے اس کا کیا نقصان ہے جو فری ٹیم ہے نا اس پہ ہم زیادہ اپلیکیشن جو ہے وہ نہیں لگا سکتے مطلب اپس جیسے کہ یہاں پہ ہمیں ابھی پروڈیکٹ کے لیے اپ چاہیے ہوگی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کام کے لیے ہمیں اپس چاہیے ہوتی ہیں شاپی فائی سٹور کے لیے تو وہ ہم زیادہ نہیں لگا سکتے ہیں تو جب آپ نے یہاں سے سیل لے لینا ہے تو آپ نے اپنے ٹیم جا کے خرید لیں اور بھی بہت ٹیم پروائیڈر ہیں جیسے ڈیبیوٹی فائی ہم اس پہ بھی کام کریں گے لیکن آج میں آپ کو ڈان ٹیم کا بتاؤں گا کافی لوگ بوریتے سر اس پہ جلدی ویڈیو بنائیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ اس پہ کام کریں انشاءاللہ ہماری جو نیکس ٹو ٹیری ویڈیوز آئیں گی اس کے اندر میں آپ کو سنگل پروڈیکٹ پیج کا سنگل پروڈیکٹ کا بھی سٹور بنا کے دکھاؤں گا آج ہم ایک جنرل سٹور بنائیں گے جس پہ ہم کوئی بھی پروڈیکٹ ڈال سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ آپ کے سامنے کسٹمائز کا اپشن آرہا آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ ہم نے کسٹمائز پہ کلک کیا جب تو ہمارے سامنے یہ انٹر فیس آجائے گا تو ہماری ڈان ٹیم کچھ اس طرح سے بائی ڈیفرنٹ شو ہو رہی ہے صحیح ہے تو یہ ڈیسک ٹاپ ورجن آپ کا شو ہو رہا ہے ڈیسک ٹاپ ویو شو ہو رہا ہے آپ کو تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے موبائل کا بھی دیکھ لیں گے کیونکہ بیسیکلی جو بائرز ہیں وہ زیادہ موبائل ہی یوز کرتے ہیں تو موبائل میں ہماری ٹیم اس طرح کی شو ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کی کسٹمائزیشن کریں گے ہم جو ہے ڈیسک ٹاپ کو ہی یوز کر کے اس کی کسٹمائزیشن کریں گے سب سے پہلے جو آپشن ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے یہاں پہ اناؤنسمنٹ بار ٹھیک ہے جہاں پہ آپ ویلکم کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز لکھ دیتے ہیں جو کسٹمر کو تھوڑا اٹریکٹ کرتی ہے جس میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو ویلکم ٹو آوستو خوش آمدید صحیح ہے اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں فری شیپنگ ہے ٹھٹی ڈے کا ریٹرن ہے تو وہ آپ کی زیادہ کام کرتا ہے کہ میں نے کسٹمر کو کس طرح اٹریکٹ کرنا ہے تو اناؤنسمنٹ بار میں ہم جا کے تو ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو ہم نے جا کے چینج کر دینا ہے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو ویلکم ٹو اپنے سٹور کا نام ٹھیک ہے یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو اور تھوڑے دو لگا کے صحیح ہے جو آپ کو اچھا لگے صحیح ہے اس آل اپ ٹو یو یہاں پہ اب ہمارے پاس کلر سکیم آ جاتی ہے بیک گراؤنڈ ٹو کریں گے تو اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہو ڈیفرنٹ ہو جائے گا انورس کریں گے تو یہ آ جائے گا ایکسینٹ ون کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کا شو ہوگا ایکسینٹ ٹو کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کا شو ہوگا تو آپ نے اپنے حضاب سے رکھ لینا کہ آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے اور کوئی کلر ہم اس پہ نہیں کر سکتے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ اس سپیسپک ورڈ پہ کوئی لنک اٹیچ ہو جائے تو آپ یہاں پہ آکے اپنا لنک اٹیچ کر سکتے ہو کلیکشن کے بارے میں پروڈیکٹس کے بارے میں پیج ہے کوئی مطلب جیسے کہ لوگ اباؤوٹ اس کا پیج یہاں پہ لگا دیتے ہیں فور ایجامپل جب آپ نے یہاں پہ لکھا تھا ویلکم ٹو کوک مارٹ جیسے کہ آپ کا سٹور کا نام تو چھوڑی جب آپ نے لکھا تھا تو آپ جو ہے ادھر آکے اباؤوٹ کا اپنا پیج لگا سکتے ہیں تو کوئی بھی جا کے آپ کے بارے میں پڑھنا چاہے تو اس لنک پہ کلیک کرے گا تو وہ اس جگہ پہ پہنچ جائے گا ٹھیک ہے تو جیسے آپ نے چیزوں کو کیا کرنا آپ نے یہاں پہ سیف کر لینا ہے تاکہ وہ چیز آپ کی آگے پیچھے نہ ہو جائے یا ڈلیٹ نہ ہو جائے تو یہ تھا ہمارا پہلا اپشن آپ اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہو ایک اور لگا سکتے ہو لیکن ضرورت نہیں اچھا نہیں لگے گا اب دوسرا اپشن آ جاتا ہے ہمارے پاس ہیڈر کا ہیڈر پہ آپ نے کلیک کیا تو ہمارے پاس یہ اپشن شو ہوگا یہ والا صحیح ہے تو ہم اس کی کلر آپ نے اپنے حساب سے رکھ لینا ہے آپ اس طرح رکھ سکتے ہو اس طرح رکھ سکتے ہو اس طرح رکھ سکتے ہو اس طرح آپ ٹوئی ہو کہ آپ نے کس طرح کر رکھنا ہے اب یہاں پہ وہ ہم سے بہت رہا ہے لوگوں کے لیے تو ہم کیا کریں گے لوگوں کے لیے کینوا کو یوز کریں گے میں نے جس کے بارے میں بتایا تھا آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اس کے بہت اچھے فیچرز ہیں آپ اس سے جو ہے اپنا سارے بہت زیادہ کام جو انٹرنیٹ کی دنیا میں آج کل ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ہو جاتے ہیں جیسے ویڈیو بنانا پریزنٹیشن اور جو شوشنل میڈیا پہ آپ کی جو پوسٹ ہوتی ہیں ویڈیوز ہوتی ہیں اچھے ایک والیٹیز میں لوگو وغیرہ سب بن جاتے ہیں تو ہم لوگو بنائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس لوگو کا اپشن ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آنے کے بعد جیسے کہ ہم نے اپنے سٹور کا نمی کوئی کمارٹ سکس رکھا تھا تو ہم یہاں پہ آ کے جو ہے ایک اچھا سی جو ہے کوئی نام اس کا سلیٹ کر لیں گے تاکہ ہمیں اچھا لگے صحیح ہے تو یہاں پہ ہم اس کا ایک اچھا سا سلیٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا آپ کلر چینج کر سکتے ہو جیسے کہ اگر آپ نے اپنے کلر سٹور کا کلر جو ہے مختلف رکھنا ہے تو it's all up to you صحیح ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو اور یہاں پہ پھر ہم ٹیکس میں جائیں گے مرپر ٹیکس کا اپشن ہے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے کوئیک اکی یہ چیز لکھ لی اور اس کو یہاں پہ ہم نے لگا دیا اچھا سا ایک لوگو ہم بنا رہے ہیں اوکے ہو گیا اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے خالی ڈاٹ لگائیں گے اور اس ڈاٹ کو کیا کریں گے بڑا کریں گے اچھا دیکھنے کے لئے اس پہ لگا رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ سوری ایلیمنٹ پہ جاتے ہیں دوبارہ اچھا سا اچھی چیز بنائیں تاکہ میں سکپ بھی کر سا تھا میں نے کہا آپ لوگو تھوڑا بتا دوں کے جو ہے کس طرح ہم نے چیزوں کو منیج کرنا ہے تو آپ اپنے سٹور کا نام اس حساب سے ہی سلیکٹ کریں جس حساب سے آپ کو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے ہمارا بسی کلر ایک اور ریٹ اوکے اور یہاں پہ ہم ٹیکس رکھ دیں گے اس کو تھوڑا سا آپ نے اچھا کر لیں مسئلہ نہیں صحیح ہے اور آپ ان کے چینج بھی کر سکتے یہاں پہ جیسے کہ اس طرح کر لیا اس حال اپ ٹوئی ہے میں نے آپ کو اپشن دکھا رہا ہوں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں ایک 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 تو وہ کی کوئی کھ مارٹ سکس تھا نا تو ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی ہمارے ڈیزائن کو میچ کرتا ہے ہم فر گیمپل ایسے رکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جیسے رکھ دیا سمجھانے کے لیے بس چلیں یہاں میں میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ چلو پرو ورجن ہے تو میرا پرو تھا میں اس پہ گیا نہیں یہاں پہ ہمارا ڈاؤنلوڈ ہو گیا تو ہم واپس جائیں گے اپنے سٹور پہ سلیکٹ ایمیج کریں گے اپلوڈ کریں گے فری ایمیج بھی آپ کو مل جائیں گے تو ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے ابھی ایمیج ٹوک اوپن اور یہاں پہ ابھی ہمارے پاس وہ آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اور جب ہم نیچے آئیں گے اس کا سائز ہم اپنی مرضی سے بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کس طرح کر رکھنا ہے مین چیزہ آپ نے اپنے موبائل پہ دیکھنی ہے کہ کس طرح کر دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے رکھ لیا اب یہاں پہ آپ کے پاس اپشن ہے ٹاپ لیفٹ پہ رکھنا ہے ٹاپ سینٹر پہ رکھنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ ڈیسک ٹاپ ویو میں آپ کو کس طرح کا شو کرنا ہے صحیح ہے تو میں جو ہے میڈے لیفٹ پہ رکھتا ہوں یہ اچھا دیکھ رہا ہے اور اب کیا کریں گے ہم یہاں پہ مین مینیو وغیرہ آ رہے ہیں تو ہم ان کو بعد میں وہ کر دیں گے اب اس میں کیا ہوگا کہ یہ چیز کو کلک کرنے کے بعد لوگ مین مینیو پہ آ جائیں گے اپنا کمپلیٹ کر لیے اب ہمارے پاس نیکس آپشن ہے ہمارے پر ایمیج بینر تو ایمیج بینر کونسی چیز ہے ہماری یہ والی ہے یہ ٹھیک ہے یہ ایمیج بینر آ گیا تو فرسٹ ایمیج آپ اپنی بنا بھی سکتے ہو نہیں تو فری ایمیجز پہ جا کے بھی یوز کر سکتے ہو بہتر ہے کہ آپ کینوا میں جا کے اچھی سی ایک بنا لیں ٹھیک ہے تو ہمارا ایک جنرل سٹور ہے تو ہم یہاں پہ ویسے کوئی بھی ایمیج جو ہے وہ یوز کر لیتا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ یہ بلیک فرائیڈے کی یوز کر لیتا ہوں صحیح ہے جو شاپی فائی کا سٹور ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں کہ لانگ ٹرم آپ یوز کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرتے ہیں میکسیمم لوگ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک پروڈیکٹ سلیٹ کیا دو تین مہینے اسے سیل جنرٹ کی اس کو بند کیا پھر ایک نیا پروڈیکٹ ہنٹ کر کے اس ٹائم اور اس ڈیمانڈ کے مطابق اس نے سلیٹ کر لیا ٹھیک ہے تو اب ہم سیکنڈ آمیج نہیں لگا رہے تو ہم نے ایک ہی یوز کی ہے ہم سیکنڈ بھی لگا سکتے لیکن ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے شو کنٹینر آن ڈیسک ٹاپ یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کنٹینر آجے گا ہم نے اس کو نہیں رکھنا اوکے اور اس طرح ہم نے آسان کر رہا کلر سکیم آپ چینج کر سکتے ہو جیسے میں نے وہ کہا تھا موبائل الائنمنٹ آپ نے موبائل پہ جا کے چیک کرنے کہ موبائل پہ کس طرح شو ہو رہا ہے صحیح ہے تو آپ کا موبائل پہ اس طرح شو ہو رہا ہے اٹس آل رائٹ اوکے تو لیفٹ پہ آپ کر سکتے ہو تو یہ چیز جو ہے لیفٹ پہ آجے گی یہ شوپ آل ٹھیک ہے تو سٹیک امیجن موبائل شو کنٹینڈر موبائل اٹس آل اپ ٹو یو آپ یہاں پہ سارا چیک کریں گے تو کوئی چیز کا مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اوکے ہو گیا یہ چیز نیچے آگئی موبائل پہ تو ہم جو ہے نا اسی کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی رہے واپس جاتے ہیں واپس اسے ڈیسک ٹاپ پہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے لئے چیزیں اور آسان ہو جائیں اب یہاں پہ ہمارے پاس جو نیکس اوپشن آجاتا ہے وہ آجاتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کچھ ورڈنگ لکھنی ہے تو یہاں پہ جیسے کہ ایمج بینر تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں گریپ جو آپ کا ٹھیک ہے جو آپ کو لگے کہ صحیح ہے ہم لارج میڈیم سمال اپنے ساب سے اس کا سائز رکھ سکتے یہ بندے کی کریٹیوٹی پہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ کیا کر سکتا ہے تو آپ کی مرضی ہے یہ کسٹمر کو آپ نے اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کیا آپ نے جو ہے جیسے کہ میں یہاں پہ اگر فر ایکزمپل لکھ دیتا ہوں آپ کی مرضی ہے آپ اس کو ہٹا بھی سکتے ہو کسی چیز کو اوپر نیچے بھی کر سکتے ہو اس آپ کی مرضی ہے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ اوپشن کر سکتے ہو کسی بھی اوپشن کو آپ اوپر لے جا سکتے ہو نیچے لے سکتے ہو آپ کی مرضی ہے آپ یہاں سے جا کے اس کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ مرپس نیکسٹ آپشن آجاتا ہے بٹن کا تو یہاں پہ جیسے کہ یہاں پہ بٹن پہ آر ایڈ شاوپ آ لکھا ہوا تو ہم اس کے بٹن پہ لکھ سکتے ہیں بائیٹ ناؤ اس سارا آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو ہے نا کس طرح کیا چیز کریٹیو کرتے ہو اچھا دیکھنا چاہیے اور یہاں پہ آپ سپیسیفک کوئی کٹی کری دے سکتے ہو نہیں تو سارے پروڈیکٹ تو اس میں کہ جو کٹلوگ میں جتنے پروڈیکٹ ہیں وہ سارے آ جائیں گے زیڈ کلیر تو ہم اس کو سیف کر لیں گے اب ہمارا کام ہو گیا اوپر سے نیچے تک یہاں پہ ہم نے ویلکم کیا یہ بنا دیا اب ہمارے پاس نیکسٹ آپشن جو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے ریچ ٹیکسٹ کا تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمارے برینڈ کے بارے میں پوچھ رہا تو ہمیں ضرورت نہیں آپ نے کچھ پروڈیکٹ بنانا تو ہم اس کو ہائٹ کر دیں گے چلے جائے گا اب ہمارے پاس آ جاتے ہیں فیچر کلیکشن صحیح ہے فیچر کلیکشن میں ہم یہاں پہ لکھا ہوئے فیچر پروڈیکٹ تو ہم اپنی مرضی ہے جیسے کہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں نیو آرائیول اور یہاں پہ پروڈیکٹ ڈال سکتے ہیں اس حساب سے ہیڈنگ سائز ہم میڈیم رکھ سکتے ہیں لاج رکھ سکتے ہیں جس طرح کی بھی آپ کو لگے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کلیکشن ڈال سکتے ہیں اپنے پروڈیکٹ ڈال سکتے ہیں اور کتنے پروڈیکٹ ادھر ہونے چاہیے وہ ڈال سکتے ہیں میکسیم پروڈیکٹ تو شو ہم جیسے ڈال دیتے ہیں کہ چار تو چار شو ہوں گے اب یہاں پہ چونکہ میری اتے پروڈیکٹ نہیں آئٹ کی ہے جیسے کہ اگر میں یہ پروڈیکٹ لسٹ کرتا ہوں تو آپ کو بھی یہاں کا تھوڑا سی جے کا بھی تھوڑا آئی ڈیا ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں چینہ ویر ہاؤس میں پڑا ہے ہم اپنے سٹور ککمیٹ 6 ہے ہم ٹیکس لیں گے پروڈیکٹ ٹائپ جیسے کہ کچن سے ریلیٹڈ ہے کلیکشن ہم یہاں پہ ہوم پیج چلے سلیٹ کر لیتے ہیں وینڈر ہم ہیں آل کو ہم نے سلیٹ کر لیا اور یہاں پہ ہم نے دیکھا یہ کی ویریشن ہے اس کی سی جے میں اتنے کا مل رہا ہے شیپنگ فیز اتنی ہے سرویس فیز اور ہینلنگ فیز ٹوٹل بارہ ریال ہے تو یہ سیدھا یونائٹڈ سٹیٹ میں جا رہا ہے اور دس سے اٹھارہ دن لگیں گے اب یہاں پہ آپ نے جونسی کنٹری ٹارگٹ کرنی ہوتی ہے جیسے کہ میکزیکو یونائٹڈ کنگڈم آئرلینڈ آج کے سال میں بہت اچھے چلیں گے آئرلینڈ میکزیکو اسٹریلیا کینیڈا برازیل یہ اچھے تو یہاں پہ آپ نے اپنی مرضی سے اپنا پیکٹ سلٹ کر لینا اس میں ایک تو شیپنگ ڈے اور آپ کا ٹائم اور یہاں پہ آپ نے اپنے حساب سے پرڈک کی پرائز ڈال دینی ہے اوکے لیسیٹ ناو کریں گے تو پرائز اٹریکٹیو ہونی چاہیے کوشش کریں گے پانچ ڈالر سے نیچے والی چیز اٹھائیں جو آپ کو بس زیادہ سے زیادہ آپ تیس سے زیادہ کی چیز نہ بیچو جو آپ کو پانچ سے دس میں شیپنگ سمیت پڑ جائے ایسی چیز آپ نے سرچ کرنی ہے تو وہ آپ علی ایکسپریس بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو علی ایکسپریس کا بھی بتاؤں گا چیزوں کو ایڈ کرنا تو یہاں پہ میں کوئی بس چار پانچ پروڈیکٹ ایڈ کروں گا تو جیسے ہم چار پانچ پروڈیکٹ ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس ہماری تھیم کے لئے کافی ہو جائے گا تو واپس وہی سٹیپ آپ یہاں پہ آپ کی پروڈیکٹ کی ٹائپ ڈال سکتے جیسے پروڈیکٹ اگر الیکٹرونکس کا ہے ٹھیک ہے اور کلیکشن آپ اگر اس میں ڈال رہے مطلب الیکٹرونکس ریلیٹیڈ کلیکشن ہے تو وہ آپ کی شو ہوگی بقیدہ سے ٹھیک ہے وینڈر تو وینڈر کا بھی بہت کام ہوتا ہے تو یہاں پہ مرپس تین ویریشن سے ہمارے پاس 8 to 20 ڈیز یہ کہہ رہا تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے کوئی اور سنسٹیو جا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں 8 سے 18 دن ٹھیک ہے اوکے فوریم میں یہاں 50 لگا دیتا ہوں یہاں پہ ہم بلک کو سارو کو چینج کر سکتے ہیں let's now اوکے یہ لسٹ ہو رہا ہے ہم تب تک کوئی دوسرا پروڈیکٹ بھی اپنا ساتھ میں اٹیج کر سکتے ہیں ویسے میں اس کو اٹیج کر دیتا ہوں تین پروڈیکٹ ہمارے ہو چکے ہیں چوتھا ہم اب یہ اٹ کر دیں گے تو یہاں پہ ویریشن زیادہ ہے ویریشن میں جو ہوتا ہے کافی مسئلے ہوتے ہیں تھائیلینڈ کے ویرہاوس میں پڑھا ہے ہم چائنہ کے ویرہاوس سے لیں گے اسے چارٹ ٹیکس تو یہ اب پروڈیکٹ ٹائپ جو ہے کلوثنگ ہے صحیح ہے اس حساب سے رکھنی ہے کلیکشن ہم جیسے مین ویر ریبلز مین کلوث ٹھیک ہے اور کلوثنگ صحیح ہے وینڈر اپنا کوک مار جو ہمارے سٹور کا نام ہوگا وہ اپنے ڈالنا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اب دیکھیں ایک چیز آپ کو میں بتا دوں سائز کے حساب سے چیزوں کی پرائز کم زیادہ بھی ہوتی ہے تو جب آپ کسی چیز کی لسٹنگ کر رہے ہو گئے تو آپ نے اس حساب سے پرائز کی حساب لگانا ہے جیسے آپ دے سکتے ہو ڈبل ایکس کا پرائز کچھ ہے تھیری ایکس کل تھیری ایکس ال کا کچھ ہے ہم کا کچھ ہے تو آپ نے اس حساب سے چیزوں کو اگر آپ ویریشن سیل کر رہے ہو تو آپ نے اس حساب سے کرنی ہے میں آپ کے اس اگزیمپل یہاں پہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ مس نہ کرو چیزوں ٹھیک ہے ہمارے باس آریڈی یہاں پہ تین پروڈیکٹ لیسٹ ہو چکے ہیں اوکے اب واپس ہم آتے اپنے سٹور پہ وہاں پہ ہمیں جو ہے اب یہاں پہ ہم اس کو سیف کر دیں گے اب یہ اکھلی سٹور ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے چاروں پروڈیکٹ آگئے ٹھیک ہے تو اب اس میں ہم نیچے جاتے ہیں ہم نے نمبر آف کولمز ہے اس کو کام آگے کر سکتے تو آپ کے پاس یہ دیکھ سکتے ہو کہ تین پروڈیکٹ ہیں تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے دو شو کرنے چار شو کرنے اٹس آپ اپ ٹو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے کلر سکیم اس جگہ کی کلر سکیم آپ نے کیسی رکھنی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا تو آپ اس حساب سے رکھ سکتے جس طرح کہ آپ اچھی لگتی ہے اٹس آل اپ ٹو ٹھیک ہے اڈیپٹو ایمیچ پورٹریٹ رکھ سکتے آپ سکویرز کر سکتے ٹھیک ہے دیزائن کے لئے مصدب چیزیں وہ ہو جاتی ہیں سیکنڈ ایمیج آن ایور اس پہ آپ نے کلک رکھنا کیونکہ جب کوئی بندہ اس پہ کلک کرے گا تو اس دوسرا کلر ہوگا یا دوسری فوٹو ہوگی وہ اٹومیٹک شو ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ اگر اس کو ہٹا دیں گے تو آپ چیز نظر نہیں آئے گی دیکھ رہے آپ تو آپ نے یہ رکھ دینا اور یہاں پہ شو وینڈر کرنا ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا کیوک مارٹ سکس شو ہو رہا آپ کو دیکھ رہے ٹھیک ہے شو پروڈیکٹ ریٹنگ آپ نے اس کو کلک لیے نہیں کیونکہ ابھی تک ہم نے پروڈیکٹ ریٹنگ نہیں کی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس طرح آپ نے اس کو کرنا باقی ان چیزوں کی ضرورت پیڈنگ یہ ریڈی پیڈ فارٹ اب ہم دیکھ لکھتے کہ موبائل پر کس طرح شو ہو رہا رہا صحیح ہے کسی ایک پروڈیکٹ یا ایک کیٹیگری کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے اس نے کہا ہے تو ہمیں کچھ خاص ضرورت نہیں ہے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایڈ سیکشن کریں گے اور یہاں پہ جا کریں گے فیچر کلیکشن اس کو سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ فیچر نیو آرائیوال تھا اس کے نیچے ہم آگئے فیچر کلیکشن تو ہم اس کو کیا کریں گے جیسے کہ ٹرینڈنگ لکھ دیں گے یہ آپ کی مرضی آپ نے ٹرینڈنگ اوپر ڈالنا ہے نیچے ڈالنا ہے سال اپ ٹو یو اور کس طرح آپ نے جو ہے سیلیکٹ کلیکشن اب کٹیگری وائز آپ نے ڈالنا ہے وہ آ جائے گی کتنے پروڈیکٹ شو کرنے وہ آ جائیں گے کلر سکیم کیا رکھنی ہے یہ چیز آپ نے شو وینڈر شو پروڈیکٹ ریٹنگ کیونکہ ہم آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کیسے پروڈیکٹ ریٹنگ کو ہم نے ایٹ کرنا کیونکہ یہ بہت امپورڈنٹ پارٹ ہے کوئی بھی کسٹمر جب ویزٹ کرتا وہ آکے دیکھتا کہ کسی پروڈیکٹ پر کوئی ریٹنگ ہے یا نہیں تو ریٹنگ نہ ہو تو وہ انہیپی ہو نکل جاتا ہے چونکہ اب ہم پر 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 کم ہے اس لئے ادورا ادورا لگر آئیے جگہ ٹھیک ہے تو ٹائم کو ہم ویسٹ کم کرتے اور چیزوں کو آگے بڑھاتے ہم نے فیچر کلیکشن کر لی یہاں پہ اس کے ہم نے آپ دیکھ سکتے یہاں پہ موبائل پہ کس طرح ہمارا شو ہو رہا ہے صحیح ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ٹرینڈنگ میں ہمارا یہ پروٹیکٹ آگیا اب آگیا ملٹی میڈیا کالج ملٹی میڈیا کالج آگیا ویڈیو آگیا تو ویڈیو کے لئے آپ کو یوٹیوب چینل بنانا ہے اور وہاں پہ ویڈیو ڈالنی ہے تب تک آپ اس کو بند کر سکتے ہو اب بولیں گے سر ہم نے ویڈیو کہاں سے لینی ہے تو میں آپ دکھاتا ہوں کیسے ویڈیو لینی ہے تو یہاں پہ سی جے پہ آپ جب جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو کٹیگری آئے گی جہاں پہ آپ کو وہ بتائے گا ویڈیو اس کے بارے میں یہ پروڈیکٹ ہے اس کے ویڈیو ہیں ان پڑتی تھی تو آپ یہاں پہ فری ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو ویڈیو آئیٹومیٹک ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی آپ اگر الیکسپریس سے کر رہے ہو تو آپ انسپیکٹ جائیں گے اور آپ کے سامنا یہاں پہ آپ آجائے گا الیکسپریس سے آپ سکتے ہیں نہیں تو اس کی بھی ایک مل جاتی یہاں پہ لنک مل جائے گا اس جگہ پہ آپ کو ویڈیو کے اگر تو یہاں سے بھی آپ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن نسیجے پہ آپ کو ویڈیو پہ اگر آپ اپنے یوٹیو پہ ایک چینل بنانا اچھا سا ہو سکتا ہے ان کے کسی سانگز پہ کوپی رائیٹ تو تو اسی طرح اس ویڈیو کو اپنے ٹک ٹاک فیس بوک اپنے انسٹاگرام اور یوٹیوب پہ لگا دینا تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے میں آپ کے کرافلی بتا رہا ہوں کہ کیسے کرنا اوکے واپس آ جاتے ہم اپنے ڈیسک ٹاپ پہ اب ہمارے پاس آگیا ہے کالج میں اب ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ملٹی میڈیا کالج تو ہم اس کی ہیڈنگ کو چینج کر سکتے اس میں لکھ سکتے یوں میں آلسو لائک اچھا اب آپ کو فرگرامپل آئیڈیا لینا ہے کسی چیز کا کہ یار میں کیسے لکھوں تو آپ کے پاس دو بیسٹ ویب سائیڈ دنیا کی ای بے ہے آپ کے پاس چیز دروپ شیپنگ آپ کے پاس ایم آزون آپ اس سے اندازہ لگا سکتے جب آپ ایک جنرل سٹور بنا رہے ہو جیسے کہ یہاں پہ آئے آپ کے پاس ایسے اوپشن ہے آپ سلائیڈنگ والی بھی آپ مل سکتے آپ وہ بھی لگا سکتے ہو آپ میں دکھاؤں گا کیسے آپ سلائیڈنگ یوز کر سکتے ہو ٹرینڈنگ پروڈیکٹس آپ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ایمو جیسے وغیرہ ڈال سکتے ہو نیو پروڈیکٹ ڈال سکتے ہو ڈیل ڈال سکتے ہو ہاٹ سیلنگ پروڈیکٹ ڈال سکتے ہو اور اس طرح آپ کو جتنا آپ نے ڈالنا ہے وہاں پروڈیکٹ کر سکتے یوں میں ڈال رہا ہوں ایک ساپ سے ہیڈنگ سائز آپ ساپ سے لکھ رہے ہیں سمال بگ اور لیفت لارج بلوک رائیٹ لارج بلوک اب اس طرح کیا ہوگا آپ دیکھو گے یہ والا بلوک ادھر آجاگا ادھر والا بلوک ادھر آجاگا جیسے کہ میں یہاں پہ لیفت کروں تو یہ شفٹ ہو جائے گا موبائل لی آؤٹ کالیج بھی ہے آپ کالومن بھی کر سکتے ہو ٹھیک نا ایک جیسا بھی کر سکتے تو کالیج کریں گے بیک گراؤنڈ سکیم آپ کی مرضی آپ نے کس طرح کی رکھنی ہے آپ کو اس طرح کی شو باقی چیزوں کی ٹینشن نہیں لینی یہ ہم نے کی تھی اب ہم کیا کریں کلیکشن کلیکشن کر لیتے اگر میں ایلیکٹرونکس کو جو ہے پرموٹ کرنا چاہتا ہوں اس کلیکشن میں تو یہاں پہ الیکٹرونکس کی پیچر آگئی ٹھیک ہے اب مجھے اس کیٹیگری کا کوئی پروڈیکٹ یہاں پہ شو کرنا ہے تو وہ میں بتاتا ہوں کیسے کرنا پھر آپ نے پروڈیکٹ کا اپشن آگیا تو سیلیکٹ پروڈیکٹ میں ہمارے پیس بہت سارے پروڈیکٹ ہیں تو میں پروڈیکٹ ایڈ کر دیتا ہوں صحیح ہے اور پھر کلیکشن آجاتی ہے آپ اس کو ریموو بھی کر سکتا اس آل اپ ٹو تو میں یہاں پہ کلیکشن لگا دیتا ہوں جیسے کہ ہوم پیج کی فور اگزمپل یا ہم کچن کی فور اگزمپل لگا دیتے ٹھیک ہے میں انکلوز چلو اچھا نہیں لگ رہا ایک اچھا دیکھ اوکی کلیر ہوا اور اس کو سیف کر ہوتیں گے سیف کرنے کے بعد ہم اس کو موبائل ورجن سے دیکھیں گے اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا سٹور جو ہے کیسا دیکھ رہا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے فری ٹیم میں ایسا ہی ہوتا ہے بھائی اب یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کالومنز ملٹی کالومنز ہمیں کوئی نہیں لوگ اس کو ریویز کے لیے یوز کرتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کی ٹھیک ہے اب یہاں پہ آکے ہمارے پاس لاسٹ فوٹر آتا ہے اب آپ نے فر ایجمپل یہاں پہ بلوگ لکھنا ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز کلیکشن لیسٹ ڈال نہیں ہوتی کونٹیکٹ فارم کسٹم لیکوڈ ایمیل سائن اپ فیچر پروڈیکٹ ایک سنگر پروڈیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں کب ہوتا جب اپنے سمپل صرف ایک پروڈیکٹ پیج بنانا ہوتا تو اس کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس آپ بورے تھے سلائیڈ والا آپشن کیسے نکال لیں گا تو یہاں پہ آپ سلائیڈ کا آپشن مل جائے شو مور کریں تو یہاں پہ آپ سلائیڈ شو مل جائے گا دیکھ رہے ہیں سلائیڈ شو آپ کو مل جائے گا اس میں آپ تین فوٹو سی ایٹ کر سکتے ہیں اور وہ ایٹ کرنے کے بعد آپ آگے پیچھے بھاگیں گی میں اچھی دیکھ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے لنکس ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے ہم اس کو سیف کر لیتے ہیں اور سیف کرنے کے بعد اس کو موبائل ورجن سے دیکھ لیں گے کیا سا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس طرح دیکھ رہا ہے is that clear اور یہاں ٹھیک ہے اب ہم فوٹر میں کچھ چیزیں ہماری کام کی نہیں ہیں ان کو ہٹا دیتے جیسے کہ آور میشن یہاں پہ آپ جو ہے آور میشن کو ہٹا سکتے ہو یہاں پہ کوک لنکس آگیا انفرمیشن آگیا آپ انفرمیشن کو بھی ہٹا دو اور یہاں پہ آپ جو ہے خالی ہم لنکس ڈالیں گے اب وہ کیسی ڈال نہیں ہے exit کر جائیں گے save کرنے کے بعد اور یہاں پہ آئیں گے preference میں sorry navigation میں آئیں گے اور یہاں پہ آنے کے بعد ہمارے پہ footer menu اور main menu تو main menu کو پہلے set up کرتے ہیں edit home page ہمارے پاس ready یہاں پہ selected ہے okay catalog میں ہمارے سارے اب یہاں پہ contact آگیا for example میں نے یہاں menu ایڈ کرنا جیسے ہم نے ایک categories بنائی تھی kitchen کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا کریں گے collections پہ کلیکٹ کریں گے کلیکشن پہ ہمارے پاس kitchen آگیا ہم نے اس کو select کر لینا ایڈ کر کلیکشن میں گئے اور یہاں پہ ہمارے پاس man کلوس آگیا اور اس کو ایڈ کر دیا that's it okay آپ اس کو اوپر نیچے بھی کر سکتے جیسے کہ contact کا page ہے وہ اچھا نیچے لگتا save کر دیں گے اور اس کی آپ سب categories بھی بنا سکتے ہیں جیسے یہ catalog میں یہ under آجائے جو sub menu ہوتا ہے اس کے under آجائے جیسے کہ میں یہاں پہ اپنا store شو کروں گا تو sorry یہاں پہ کیا کرنا تھا اس کے ایسے ہاں اب صحیح ہے وہ میں بلوگ کے حساب سے کرنا شروع کر دیا بلوگ میں ایسے ہوتا apply changes ٹھیک ہے ہم save کریں گے کریں گے اور یہاں پہ دیکھ سکتے کٹلوگ پہ ہمارے پاس kitchen کا option آگیا اس طرح آپ وہ بھی ڈال سکتے ہوں تو اس طرح ہم ایسے نظر مارتے کہ کس طرح کا دیکھ رہا store خالی ہے لیکن آپ کو بتا دیا کہ کس طرح کرنا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ option ہوا اب ہم کریں گے اپنے footer menu کا حساب کتاب footer menu میں آ جائیں گے اور یہاں پہ آکے ہم نے کیا کرنا ہے privacy policy یہ page لازم ہے بھئی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے pages policies sorry policies privacy policy add okay پھر ہم نے کیا کرنا admin menu item ایک اور یہاں پہ refund policy policies refund policy ٹھیک ہے shipping policy term and condition term and service ایک چیز ہے term and condition بھی ایک ہی ہے okay تو چیزوں سے confuse نہیں ہونا پھر save کر لے save ہو گیا اب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے store پہ یہ چیزیں add show ہو رہی ہیں یا ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا یہاں پہ یہ آگیا دیکھ سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی email آپ کی کرے گا وہ آجائے گی اور یہاں پہ آپ دیکھ پیمٹ لے سکتے لوگ اکثر اس چیز کو دیکھ کے بھی trust کرتے کہ آپ اپل پی سے accept کر رہے ہو ویزا سے لے رہے ہو ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہونی چاہیئے کہ آپ کے پاس سوالے تو صرف آپ کو stripe اور Shopify payment ہی دیکھ سکتا تو تو ہمارا store کی چھت تک صحیح دیکھ رہے اب یہاں پہ کچھ کمی پیشی ہے وہ دیکھ تھیم پہ واپس آتے کسٹمائز کرتے اس کو footer menu میں آتے اور یہاں پہ آکے ہم کیا کرتے ہیں واپس quick links ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ اس name change کر سکتے ہو about us لکھ سکتے ہو پولیسیز لکھ سکتے ہو آور پیج پولیسی آور سٹور پولیسیز ٹھیک ہے آپ پٹو یو اور یہاں پہ آپ سیفٹی بیجز بھی لگا سکتے جیسے گرینٹی بیج ہوتا جس طرح کے ہم وہ کینوی سے مطلب ڈاؤنلوڈ کر لیتے جیسے کہ میں یہاں پہ دیکھتا ہوں گرینٹی بیچ 1 14 ہے دیکھتے ٹھیک ہے اس طرح کے آپ کو گرینٹی میں جا کے آپ کو مل جائیں گے سیٹیفکیشن ٹھیک ہے اس طرح کی فوٹوز جو ہے آپ اس میں لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ کیا کروں گا پی این جی اچھا یہ پرو ہے سوری پرو کو ہم نہیں کر ساتھے اور میں نے یہاں دوسرے جگہ سے اس کو کیا تھا تو ہم حال پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ فری والا ورجن کہاں پہ پہ لیٹس میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کو اگر یوز کر لیتا ہوں آپ کو دکھانے کے لئے بعد میں سیٹنگ آپ نے اپنی اور امیج کے اندر ہم ڈالیں گے سیلیکٹ امیج اپلوڈ ڈاؤنلوڈ میں انٹائٹل لیزائن جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا وہ یہاں پہ آ جائے گی اور وہ اس طرح آپ لگا سکتے دیکھ رہے ہیں اس طرح دو تین امیج جہاں پہ جیسے گرنٹی ٹیکس ہوتے ہیں فری شیپنگ کی ہوتی ہے آپ کی مرضی ہے وہ آپ کس طرح کرنا چاہتے ہو کس طرح آپ اپنے سٹور کو اچھی طرح سے کرتے ہو تو آپ سمجھ گئے ہوگے کہ میں نے یہاں پہ کیا کیا اب ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے سٹور کی تھی کسٹمایزیشن صحیح ہے نیکس ویڈیو میں ہم کریں گے اس کی بیوٹی فائ ایک بہت اچھی تھی میں اس کی کریں گے سنگل سٹور پروڈیکٹ اس کے لئے میں آپ کو تھی بتاؤں گا اب ہمیں چاہیے اپنے پروڈیکٹ پہ ریٹنگ صحیح ہے پھر آپ بولیں گے صرف آپ نے وہ چیز بتائی نہیں تو یہاں پہ آکے آپ نے کیا کرنا ہے view more app in these collections پھر کلک کر دینا ہے اور پھر آپ کے پاس یہاں پہ اپنے ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یہاں پہ آپ جا کے پروڈیکٹ ریویوز تو یہاں پہ ہم نے یہ والی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے پروڈیکٹ ریویوز یہ فری ہے باقی ایپ جو ہیں پیسے لیتی ہیں لیکن اس پر تھوڑا سا آپ کو کام کرنا ہے آپ کا کام ہو جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں اب آپ نے کیسے کرنا ہے انسٹال ایپ کرنی ہے جیسے انسٹال ہو جائے گی پھر آپ نے کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کرنی ہے verify and continue کریں پروٹیکٹ ریو پہ آ جائیں ٹھیک اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے سیٹنگ ایمپورٹ اور یہ سی ایس وی ٹیمپلیٹ اس کو ڈاؤنوڈ کال ٹھیک ہو گیا اس کو واپس آج اب میں بتاتا ہوں اس میں کیا ہے اوپن کریں کیونکہ سی جے بھی آپ کو دیتا ہے ریویوز میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے دیتا ہے اب جب سی جے کے کسی پروڈیکٹ پہ آئیں گے نا تو نیچے کچھ پروڈیکٹ ایسے ہیں جن پہ ریویوز ایویلیبل ہوتے ہیں سی جے کی طرف سے وہ ہم نے دیکھ نا پروڈیکٹ ہے اس پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ریویوز آیا ہے یا نہیں آیا ہاں دیکھیں یہاں پہ 92 ریویوز ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کریں ایکس پورٹ ریویو سی جے پہ آپ نے اس طرح کر لی نا تو وہ کیا ہوگا سیو ہو جائے گا صحیح ہے آپ نے اس کو اوپن کر دینا ہے اوپن ہونے میں تھوڑا ٹائم لے رہا تب تک میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے جب کر لیا پروڈیکٹ میں آکے ہم نے ہر ایپ کا آپ کو بتا دیتا ہوں وہ لازم کر ہر کلیکشن یا ہر پروڈیکٹ میں آپ نے جو بھی آپ لگا رہے ہو ایک پروڈیکٹ پروڈیکٹ پہ لازم آپ نے سارے کام کر نے ہیں بہت امپورٹی ٹائم 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 ایک پروڈیکٹ آپ نے سلیٹ کر لیا اور یہاں پہ اس کو میں کرتا ہوں اس میرے ریویوز میں ساری یہاں پہ آپ نے کیا کرنا آکے اس کے ٹائٹل کو اچھا کر لینا ٹائٹل کو اچھا کر لینا اور یہاں پہ ڈسکرپشن اچھی لکھ لینی آپ کو ڈسکرپشن کہا سے ملے گی آپ نے ہنٹنگ جب کر نی ہے ایمازون سے لے لینی ہے سی جے سے لے لینی ہے اور الی ایکسپریس سے لے لینی ہے اور اچھی طرح سے یہاں پہ چیزوں کو لکھ لینا یہاں پہ فوٹوز ہیں جو آپ کو ضرورت نہیں آپ وہ ڈیلیٹ کر سکتے جو ویریشن آپ نہیں کر رہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد مور ایکشن ہے یہاں مور ایکشن میں جا کے گوگل فیلڈ میں جانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے یہ ڈیٹیل فیل کرنی ہے یہ آپ کے بعد میں ایسیو میں کام آئے گی اور آپ کے کمپین میں بھی پیسے بچیں گے اگر آپ یہ صحیح طرح سے کر لوگ اور گوگل ہم نے لگتا صحیح طرح سے اٹیش نہیں کہ اس لئے سے ہو رہا چلو میں بتا دوں گا بعد میں اپنے اٹینشن نہیں لے لیں یہاں پہ ساری چیزیں آپ لکھ لیں اب یہاں پہ آپ کے پاس view reviews of these product تو آپ پاس کوئی review نہیں ہوگا basically ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جو access sheet اس کو میں تھوڑا سا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آج تو یہاں پہ 92 وہ ہیں تو ہم نے سارے use نہیں کر نے ہم نے بس 25 سے زیادہ آتے نہیں ہے تو ہم نے یہاں پہ smart کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے delete کر دی ہے اب یہاں پہ کیا ہے product کا نام چاہیے product handle کے نیچے تو وہ ہمیں کیسے ملے گا وہ ہمیں اس طرح ملے گا اپنے store پہ جانا ہے اور جو product کا اپنے reviews لینے اس پہ کلک کرنا اور یہاں پہ یہاں یہاں تک ٹھیک ہے product کے slash کے بعد jacket تک اس کو copy کرنا ہے دیان سے دیکھیں بعد میں miss نہ ہو ٹھیک ہے اور یہاں پہ copy کر دینا ٹھیک ہے c c c c c c c c صحیح ہو گیا اب یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی rating title author email location body ہو گئی صحیح ہے پھر آگے جانا ہے اور یہاں پہ ہمیں کچھ اور چیزیں ہیں جو وہ کر نہیں ہے جیسے کہ body کے بعد created it اور یہاں پہ بھی دو option ہے وہ بھی ہم میں بتاتا ہوں کیسے پتا چلے گے کون سے دو option ہے setting اور import میں دوبارہ وہ ccv template download کر لیں ان کے لئے وہ گم ہو گئی ہے open میں اس کو open کرتا ہوں اور یہاں پہ اس template کے through جو ہے یہ example ہے ایسی complete ہوگی تو ہی آپ کا وہ لے گا وہ پہ کیا مسئلہ ہے body آگے اس کے بعد reply created it replied it تو یہ چیزیں ہمیں copy کر لینی جیسے k تک copy کریں اور سیدھا وہاں پہ آگے paste کر دیں that's it created body کے بعد کیا تھا نہیں گلتی ہوئی نا ان سے یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ والی بات نہیں یہی بس یہی پہ دیان دینا فریق کے کاموں میں ایسے ہی دیان دینا پڑتا چیزوں میں copy کریں ٹھیک ہے اور اس template پہ چل جائیں اس کو پہ کریں delete اور وہاں پہ ہم نے کتنی templates کو copy کیا تھا 29 تک ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی ہم کیا کریں گے 29 تک copy کر لیں گے ساری چیزیں ساری چیزیں ہو گئی پرفیکٹ فائل میں جا کے اس کو کر لینا ہے save save as اس project کا نام لکھ لینا ہے تاکہ آپ ابھی جب ہم اس میں upload کریں گے تو چیزیں miss نہ ہو جائیں سمجھ سمجھا رہے ہیں board تو نہیں ہو رہے ہیں board وہ بھی رہے ہیں تو بھئی کچھ نہیں یہ board نہیں ہونا چاہیے بڑے فیدے کی چیز بتا رہا ہوں fiverr پہ جا کے آپ لکھیں خالی store customization تو $1500 لیتے ہیں yes use text css format save ہو گیا ہمارے پاس اب ہم کیا کریں گے import کریں گے import کرنے کے بعد ہم چوز فائل کریں گے each product پہ آکے ٹھیک ہے desktop پہ جا کے ہم نے ہمارے پاس shopify 123 جو میں نے select لکھا تھا open کر لیں گے اوکے اور import review کر دیں گے اس میں کچھ fail ہو جائیں گے کچھ pass ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بورا ہے imported one review was important and 27 failed to import اس میں چیزیں ہمارے پاس پوری نہیں تھی جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہمارے پاس پورا نہیں تھا یہاں دیکھیں یہ reply ہمارے پاس جیسے اس جگہ پہ تھے نہیں تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہ ٹائم ڈال دیں گے اوکے کلیئر پوائنٹ لیکن یہ اپنے اچھی طرح سے لکھ لینا خود مطلب 10 سے 15 ریو لکھنے زیادہ نہیں لیکن make sure you will do this all right چیزوں کو اچھی طرح سے کرنا ہے save کر لیتا ہوں چھوز فائل دوبارہ کرتا ہوں اس طرح store بنتا ہے بھئی اب گھبرا نہ جائیں کہ یہ بہت زیادہ ہو گیا چلیں جو ایک ہوا ہے وہ تو دیکھتے ہیں کہ کیسا show ہو رہا ہے home پہ جاتے اور جانے کے بعد یہ دیکھ سکتے آپ ایک رویو آیا ہوا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے اس طرح آپ نے رویوز ڈالنے سب پہ دس ڈالنے بیس ڈالنے جتنے بھی لیکن وہ سارے criteria میج کرنے چاہیے جو اس نے بتائے تھے اس میں آپ نے خود لکھ لینا کوئی مسئلے والی بات پروڈیکٹ کا کیسے لینا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اس کی ویب سائٹ پہ جا کے لنگ کوپی کرنا ہے پبلش یہ بائی ڈیفالٹ رہے گا ریٹنگ کیا دینی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے اور ٹائٹل کیا ہوگا وہ یہ پہ لکھا آخر کے نیم یہ لکیشن وہ کہاں سے بہت یہ لکھا ہے اس کے بارے میں کیا کومنٹ سے یہ لکھے ہوئے کتنے بجے ریپلائی آیا تھا کتنے بجے کریئٹ ہوا تھا ساری چیزیں اب دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ ہو سکتا ہمارے سے کچھ چیز میس ہو تو آپ کو یہ ٹیمپلیٹ کیسے ملے گی آپ ٹیمپلیٹ سیمپل آپ پروڈیٹ کی ایپ میں آئیں گے اور وہاں پہ آکے ایمپورٹ پہ جب کلک کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے آور سی سی وی ٹیمپلیٹ تو سی ایک ایک ریکوائیٹ فورمیٹ تو اس طرح کی فورمیٹ ان کو بنا کے دیں گے تو چیزیں آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں تک ہو گیا تھا اب آپ کو لاست چیز ایک بتا دوں کہ ہم نے پروڈیٹ پیج کی کس طرح ہم نے کرنی ہے جیسے کہ فور ایمپل میں یہاں پہ من کلووٹنگ میں جا کے اس پروڈیٹ کو سلیٹ کرتا ہوں تو یہ پروڈیٹ ہمارا بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ جگہ آپ کی خالی ہے سال اب تو وہاں سے میں نے آپ کو بتا دیا اب یہاں پہ یہ چیز کیسے ہٹانی ہے یا ان کو کیسے فیل کرنا یہ ایمی ٹیکس آیا ہو اس کو کیسے سیٹ کرنا تو یہ ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے واپس کسٹمائز پہ جائیں گے آپ ہر پیج کی سیٹنگ اس طرح کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہمارے پاس اوپر آپ دیکھ سکتے ہوم پیج کا option ہے یہاں پہ آپ کر سکتے ہو پر پیج پر کلک کر دینا تو ہمارے پاس بائی چانس یہ پیج شو ہونا شروع ہو جائے گا اس میں ہمارے پاس دکھا رہا رہا وہی announcement bar ٹھیک ہے وہ header آپ اس کو change کر سکتے پروڈیکٹ information آگی ساری ٹھیک ہے تو ہم نے کیا دیکھنا ہے buy button description ہو گئی اب ہم نے دیکھنا material یہاں پہ یہ material یہ چیز ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ material ہٹا دینا shipping اور returns میں ہم نے کیا کرنا اپنی وہ دے دینی ہے policies shipping policy insert اوکے تو یہاں پہ اب کوئی بندہ shipping a return buy گا تو ہماری shipping policy وہ پر سکتا ہے اوکے dimension ہمیں لکھنے کی ضرور نہیں ہے care instruction کی ضرور نہیں ہے share ہم نے رکھ دینا ہے ویسے by default اب یہاں پہ جو product recommendation یہ کی ضرورت نہیں ہے multi columns کی ضرورت نہیں ہے image with text کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ add section کریں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک option آئے گا وہ میں آپ دکھاتا ہوں وہ ہم نے add کرنا ہے product review یا ہم نے add کر دینا clear ہوا point یہاں دیکھ آجائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ reviews ہم نے add کیا تھا open کیا تھا اس کی تھوڑی سے ہم نے setting کر دی نی ہے چھوڑی یہ reviews کی ہم نے تھوڑی setting کر نی کیسے کر نی ہے one minute یہاں پر نہیں شو ہو رہا تو ہم کیا کریں گے اس کو میں چاہ رہا ہوں یہ color yellow میں آپ کو کر دوں ٹھیک ہے تو ہم اس کو app میں کر لیں گے پر اس کو save کر کے آپ کو دکھا دوں کہ لیں دکھتا کس طرح کا ہے ہم mobile میں جا کے دیکھیں گے کس طرح کا ہمارا page دکھتا ہے ٹھیک ہے تو mobile میں تو اچھا دیکھے گیا اور آپ کو photo delete کرنے کی ضرور نہیں customer reviews آگئے تو بس کیا ہے ہم یہ یہاں پہ اس کو yellow کرنا ہے تو دوبارہ ہم اس کو star rating کرتے ہے star rating آتی ہے کہاں پہ دیکھتے ہے yes star rating آگئی نیچے automatic کہاں گیا تھا چلے سہی ہے اس کو ہم ہاں very good مل گیا star color وہ آپ کا yellow ٹھیک ہے یہاں سے option دیا اوکے تو یہ آپ کا yellow ہو جائے گا customer review نہیں ہوگا یہ ہو جائے گا یہ آپ بھی دے سکتے کسی کو ضرور تھی تو وہ پڑھ لے جا کے آر رائٹ تو star rating رکھنا ہے reviews کا option بے شک آپ اٹھا دیں اوکے that's clear save اب دیکھ سکتے ہو یہ reviews آیا تو reviews لازم ڈالنے میں آپ کو بتا دیا کون سا طریقہ کس طرح ڈالنے clear over point آپ اس طرح دوسرے page کی setting بھی کر سکتے ہو جس میں آپ کا home page آجاتا ہے آپ کا check out آجاتا ہے check out میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا check out کیسا دیکھتا آپ نے اس میں کیا add کر نا photos add کر n banner add کر na it's all up to you ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کا check out page دیکھتا ہے تو یہ quick mark 6 یہاں پہ اس طرح کا show ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہو open check out setting تو یہاں پہ ہمارے پاس layout آجاتی ہے وہ ہم تھوڑی بہت آگے پیچھے buttons ہم تھوڑا tick کر سکتے cards آگیا اس کو کس طرح رکھنا input کس طرح رکھنا تو زیادہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں it's ok چلتا یہ ٹھیک ہے اب اس میں کرنا چاہتے تو میں نے آپ بتا دیا کیسے کرنا ہے اس clear ہوا تو اب ہم اپنے store کو دیکھ لیتے کہ کس طرح دیکھ ہے یہ دیکھیں یہ free theme میں ہم نے اس کو اس طرح create کیا ہے آپ اس کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو آئیڈیا دیا ٹھیک ہے ایسا چلتا نہیں ہے مطلب اتنا attractive store نہیں بنا میں نے چیز لکھ سکتے ہو کیا چیز کر سکتے آپ کے mind میں چیز بنی ہوگی کہ میں نے اپنے store کو کس طرح دکھنے والا store بنانا ہے صحیح ہے تو نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈیبیوٹی فائی theme پہ کریں گے جو میں theme آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بہت زبردست theme لیکن اس کے بھی صرف 14 دن free trial ہے اس کے بعد آپ پیسے دینے پڑیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی دیکھتی ہے یہ بہت مطلب SEO friendly theme ہے اس میں کافی خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کی ہم کریں گے اور single store product بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ کیسے اٹیچ کرنی اس کو کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے کیا سسٹم ہے اور کیا چیز ہیں صحیح ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا کافی کوئی چیز ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کوئی چیز کی سمجھ نہ ہے تو کومنٹ کریں انشاء اللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ